اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین انتہائی تشویشنا خبر یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک نے پاکستان کے پائلٹس کے خلاف اب ایکشن لینا شروع کر دیا ہے اور خسارے میں گھری ملکی قومی ائرلائن پی آئی ایک مزید مشکلات کا شکار ہو رہی ہے وفاقی وزیر غلام سرورخان کی جانب سے پی آئی ایک کی پائلٹس کی جالی ڈگریوں اور مشکوک لائسنسز کے انکشافات کے بعد یورپی یونین اور برطانیہ کی جانب سے پی آئی ایک کی پروازوں پر چھے ماہ کی پابندی لگائی جا چکی ہے جس کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی یورپ کے لیے تمام پروازیں آرزی طور پر منسوق کر دی گئی تھی لیکن آج یہ خبر آئی کہ اب تین جولائی تک کی پروازیں جو ہیں یہ معمول کے مطابق چلانے کی صرف اجازت دیا ہے کہ تین جولائی تک یہ پروازیں وہاں جا سکتی ہیں اور اس چند روز کی اجازت کا ظاہر ہے مقصد یہ ہے کہ مسافروں کو آخری لمحے پر اپنا جو ایک شیڈیول ہے ٹرائولنگ کا اس کو چینج نہ کرنا پڑے جبکہ گزشتہ روز یورپی یونین ائر سیفٹی ایجنسی ایاسا کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کو ایک خط لکھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ائرلائن یہ ثابت نہیں کر سکی کہ اس نے سیفٹی مانیجمنٹ کے نظام کے تمام اناثر کا موثر طور پر اطلاع کیا ہے جو شکاگو کنونشن کے مطابق ریکوائیڈ ہیں یورپی یونین ائر سیفٹی ایجنسی کی جانب سے لکھے گئے خط میں وفاقی وزیر ایوییشن غلام سرور خان کے چوبیس جون کو پارلیمنٹ میں دیئے گئے بیان کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس حوالے سے خط میں یہ لکھا ہے کہ ایاسا کو ملنے والی معلومات کے مطابق بدھ چوبیس جون کو پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے پاکستانی پارلیمنٹ کو یہ بتایا تھا کہ ایک تفتیش کے نتیجے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والے آٹھ سو ساٹھ پائلٹس میں سے دو سو باسر سے زیادہ پائلٹس کو جو لائسنس جاری کیے گئے ہیں وہ جالی لائسنس ہے وفاقی وزیر غلام سرور خان نے چوبیس ان کو پارلیمنٹ میں کہا کیا تھا ذرا یہ سنی ہے ہے تو یہ دکھ کی بات افسوس کی بات اور سب سے بڑھ کے شرم کی بات کہ ہم دنیا کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پائلٹس جس میں سے ٹو سکسٹی ٹو آٹ آف ایٹ سکسٹی تھوٹی پرسنٹ آلموسٹ ان کے لائسنسز فیک ہیں لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے ایکزینز پراپر نہیں دیئے خود نہیں دیئے ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے تو سر یہ بتانا بھی ضروری تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ اور صرف یہ بتانی رہے اس پہ ہم نے ایکشن بھی شروع کروا دیا پھر وفاقی وزیر کے اس بیان کے بعد دنیا بھر سے شدید ردعمل کا اظہار کیا جا رہا ہے یورپی یونین ائر سیفٹی ایجنسی کے بعد متحدہ ارامہ امارات نے چوون ویتنام نے بیس اور کوئیت نے سات پاکستانی پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا ہے ان کے لائسنس کی تصدیق سے مطالق پاکستانی حکام سے جواب مانگ لیا ہے جبکہ اقوام متحدہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نے پاکستان ائر لائن کو اپنی تجویز کردہ فہرس سے بھی ہٹا دیا ہے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی یہ معاملہ زہر بحث آیا ہے اس سب پر میں بات کروں گی مجھے جوئن کیا ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری صاحب نے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ زلفی صاحب آپ نے وقت دیا زلفی صاحب جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ چوبیس جوم کو جب اس امبلی کے فلور پر وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں کام کرنے والے جو 860 پائلٹس ہیں ان میں سے 260 سے زیادہ پائلٹس کے جو جاری کردہ لائسنس ہیں یورپی یونین ایر سیفٹ ایجنسی نے بھی جو اینا وہ اپنی پاکستان کا جو پی آئے کا ایک فلائٹ شیڈیول ہے اس کو چھ مہینے کے لیے جو اینا اس کو موطل کر دیا ہے پھر برطانیہ آپ دیکھیں چار جو برطانیہ کے سٹیز ہیں لنڈن ہے برمنگم ہے منچسٹر ہے ہیترو ہے یہاں پر اپنی جو پروازوں کو آنے کے لیے منع کر دیا اس کو انہوں نے شیڈیول جو تھا اس کو بلکل کینسل کر دیا ہے تو آپ لوگوں کا جو ایک سٹریٹیجی تھی کہ آپ لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو واپس لانا ہے وہاں سے پاکستانی جو پھنسے میں ہیں وزیراعظم صاحب نے بھی بارہا اس بات کو کہا تو اس کے بعد کیا آپ لوگوں کا پلان اس سے ڈسٹرپ نہیں ہوگا کیسے وہ لوگ آئیں گے اور اس کے بعد پاکستان کے باہر یہ جو رد عمل گیا ہے کیا یہ نیگٹیو نہیں ہے کہ پاکستان کا جو ادارہ ہے وہاں پر جالی لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک باہر سے لوگوں کو لے کے آنا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت زبدست کام کیا ہے پرفارمنس دی ہے لاکھ سے زیادہ بندہ واپس آیا ہے پاکستان اور جو ہمارا بلک جو ہے وہ ابھی تک سعودی اریبیہ اور یو اے ای میں ہے اور وہاں پی اے ابھی تک جا سکتا ہے تو وہ کوئی ہمیں اس چیز سے نقصان نہیں ہوا آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انٹرنیشنلی ہم ری پرکشنز آئے ہیں لیکن یہ کچھ حد تک ایکسپیکٹر بھی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک دو اخباروں میں بھی اور یورپین یونین نے بھی جس طریقے سے اڈریس کیے تھوڑا سا ڈسپوائنٹنگ بھی ہے کیونکہ دیکھیں اس میں ہوا کیا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ پی ایم صاحب کے سامنے ایک رپورٹ آئی ہے اس کے اندر دو سو ساٹھ کے قریب لوگ ان کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لائسنس کے اندر اب پی ایم کے پاس دو تین آپشنز تھے یا تو وہ رپورٹ لے کے اپنے دراز میں ڈال دیتے جیسے باقی پہلے حکومتوں نے کیا ہوا ہے یا وہ اس پہ ایکشن لیتے اور خاموشی سے ایکشن لیتے خاموشی سے آپ کو بھی بہتر پتہ ہے جی کہ جب آپ خاموشی سے ایک بڑی کوائٹ سی انکوائری اس ملک میں کرتے ہیں یا کسی ملک میں کرتے ہیں وہ یوزلی اس میں لوبیز آ جاتی ہیں وہ کلیرٹی نہیں آتی پی ایم صاحب نے سوچا کہ یہ لوگ اپنے لوگوں کو بھی جان بھی خطرے میں دنیا کے لوگوں کو بھی جان بھی خطرے میں تو انہیں ایکسپوز کر دیا اس مافیا کو اور جو جن کی جو فیک ڈگریز یا ایرگلالٹیز جو بھی آپ کہنا چاہیں ان کو گراؤن کر دیا تو وہ ابھی سسپینڈڈ ہیں گراؤنڈڈ ہیں بلکل ان کو اڑنے کی اجازت نہیں ہے تو میں آج مجھے پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب فورم میسل صاحب کی بھی ایک میٹنگ ہے زوم میٹنگ ہے یورپین یونین کے ساتھ ہمیں تو بلکہ بہتور پاکستانی فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے پہلی دفعہ ان کو ایکسپوز کی ہے وہ بات ٹھیک ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جو یورپی یونین ائر سیفٹی ان لوگوں کا جو رویہ ہے وہ ڈسپوائنٹنگ ہے ڈسپوائنٹنگ تو نہیں ہے ان لوگوں کا رویہ ظاہر ہے ہر ایک کو کنسرن ہے لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو رویہ ہے اگریز میں مسئلہ ہے یا کولیفیکیشنز میں مسئلہ ہے اگر وہ ابھی تک جہاز میں ہوتے اور رہے ہوتے تو پھر ان کے لیے ایک ایر 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 ایرگلائلٹی ہے اور ایک بیچ آف کانفرینس اور کانٹریکٹ ہے ائر سپیس کے حوالے سے ائر کیریئر کے حوالے سے لیکن جب ہم نے کہہ دیئے کہ وہ سسپینڈ ہو گئے ہیں وہ گراؤنڈڈ ہیں تو پھر تو ان کو اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہی تھی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ چلیں انہیں پھنیری ایک چھے مہینے کا ونڈو دے دیئے لیکن ان چھے مہینوں میں ہم ابھی اس سے پہلے انشاءاللہ ان کو دکھا سکیں گے کہ وہ واقعی انہیں شاید یہ ہم سے چاہیے ہو کہ ہمیں پروف کریں یہ تو بات ہے جو ایک ڈس سٹسپیکشن آئی ہے جو ایک عدم اعتماد ہوا ہے پی آئی اے پر تو ان چھے مہینوں میں آپ یہ اعتماد کیسے بحال کریں گے ان ممالک کا جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چھے مہینے سے پہلے انشاءاللہ ہم کر لیں گے اور وہ ایسے کہ پہلے ان کو کانفرنس میں دکھانا کہ ہر ان دو سو ساٹھ پائلٹس کی سکروٹنی ہو رہی ہے ایک چھے ساتھ بندے کی کمیٹی بنی ہوئی ہے فرینزک ہو رہی ہے کہ کیا کیا غلطیاں تھی کیا کیا چیزیں کہ ٹیسٹ خریدا گیا جو بھی ڈسکرپنسیز ہیں وہ ایسے فرینزک رپورٹ ریلیس ہو رہی ہے پر پائلٹ یہ بھی نہیں کہ اوورال ہر ایک پائلٹ کی تو جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں تو ان میں کانفرنس آئے گا کہ واقعی یہ ٹو سکس ٹو لوگ گراؤنڈ ہو گئے ہیں پینڈ ہوئے ہوئے ہیں اور جن کی فرینزک رپورٹس نیگٹیو آ رہی ہیں کہ ان نے فراڈ کیا ہے یا کوئی ٹیسٹ صحیح نہیں دیا یا سکپ کیا جو بھی وہ ٹرمنٹ ہو گئے ہیں ان میں کانفرنس آ جائے گا تو اس کے علاوہ جو چھے مہینوں میں اس ادارے کو جو نقصان ہوگا وہ ادارہ جو الڈی خسارے میں چل رہے ہیں نقصان میں چل رہے ہیں نچکاری کی باتیں ہو رہی ہیں پرائیوٹائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ چھے مہینے کا خسارہ نقصان یہ پھر کیسے پورا ہوگا اس کو کون پورا کرے گا اس کا کون ذمہ دار ہے نقصان کی بات ابھی یہ ہے نہیں جانی نقصان کی بات ہے بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک ادارے کو آپ فائدے میں جب آپ ٹھیک کر رہے ہوں وہ فائدے میں بھی رن نہیں کرتا سائمینٹینیسلی نہیں کرتا آپ کو دو تین سٹیپس پیچھے لینے ہوں گے اپنے ادارے کو صاف کرنا ہوگا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اور میں آپٹمسٹک ہوں کہ یہ ہم دو تین مہینوں میں حل کر لیں گے کہ فلائٹس پر سے آپریشنل ہو جائیں تو انشاءاللہ اگر نقصان ہوگا تو میں سمجھتا ہوں دو تین مہینوں کا ہی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے بھی کم لیکن دیکھیں اگین بگر پچر بگر پچر آپ نے کیا کیا آپ نے پی آئے سے لوگ نکال کے پی آئے کو صاف کرنے کی طرف جا رہے ہیں جو بھی ایک ایسے لوگ ایمپلوئیڈ تھے جو گوسٹ ورکرز ہیں ان کو آپ صاف کر رہے ہیں ایک ایسیشنل ری سٹرکٹرنگ پی آئے کی ضرورت ہے وہ آپ کرنے جا رہے ہیں تو ایسے بڑے پچر میں لینا چاہیے نقصان ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن کبھی نہ کبھی تو ہونا تھا اب اگر ہم ناس لیے اور باقی ہم بھی یہ فائل لے کے دراز میں ڈال دیتے کہتے کہ دو مینے کا نقصان ہم نہیں لینا چاہتے میڈیا کا تھوڑا سا بیک لیش ہم نہیں لینا چاہتے ہم بھی یہ کر سکتے تھے لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف لوگوں کو نکالنے کا نہیں ہے مسئلہ صرف پائلٹس کو گراؤنڈ کرنے کا نہیں ہے مسئلہ اس ادارے کا ہے جو ذمہ دار ہے کیا سیول ایوییشن اس سارے معاملے کا ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ دیکھیں سیول ایوییشن کے دفتر میں سیول ایوییشن کے کمپیوٹرز پر سیول ایوییشن کی نگرانی میں سارے امتحان لیے جاتے ہیں سیول ایوییشن پاس کرتا ہے فیل کرتا ہے لائسنس جاری کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو کیا اس ادارے کے لوگوں کو ان لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے جو وہ ذمہ دار ہے بڑی پکچر میں دیکھنا تو پھر ایسے دیکھیں نا ذمہ دار ٹھرائیں کہ سیول ایوییشن ذمہ دار ہے اس ادارے سے لوگوں کو فارق کریں نکالیں جو ذمہ دار ہیں آپ بلکل درست فرما رہی ہیں اور اس لیے آج پی ایم صاحب نے آج کچھ گھنٹے کی میٹنگ اس پہ کی پوری کیابنٹ کے ساتھ اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ سی ای اے کو ہم بلکل ری سٹرکچر کریں گے ہم نے پہلے سے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی جو ہم سی اے کے ایسٹس اور اس کی جو ریگلارٹری تو آتھارٹی ہے اس کو ہم سیپریٹ کر رہے تھے کہ اس کو ایسے کھچری بنی ہوئی تھی اس کو نکال کے باقی گروپنگ کی طرح گروپس میں سٹرکچرز میں ہم لے کے آئیں اور جو آپ بات کر رہی ہیں لائسنسز کی آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ ایک پورا مافیا ساتھ ملاوا تھا اسی ہے کہ بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا تھا ٹیسٹنگ کمیرشل لائسنسز کی تو اس لیے اور یہ ہمیں لیکن دیکھیں ہمیں اگزیکلی کیسے پتا چلا ہے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں فراڈ کیسے ہوتا ہے ڈگری آپ کیسے خریدتے ہیں ٹیسٹ کیسے پاس کرتے ہیں بائی ڈوئنگ دس انکوائری یہ انکوائری ہم نہ کرتے ہیں ہمیں یہ ہر چیز پتا نہ ہوتی اب دیکھیں جب آپ دو سو ساٹھ لوگوں کے ہر انڈیویجل فرنزک انکوائری پتا چلے گی آپ کو دو سو ساٹھ طریقے پتا چلیں گے کہ کیسے یہ ان نے اپنے جالی لائسنسز یا سکپ کیسے کی ہیں چیزیں ہیں اور نکری ڈگریز وغیرہ کیسے کی ہیں اسی طریقے سے آپ ان ہولز کو آپ ان گیپس کو فل کر سکتی ہیں that's how you will do it تو اس میں بالکل سی اے کو بھی ہم ریسٹرکچر کر رہے ہیں اور پی آئے کو بھی پی آئے اے کو بھی آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں آپ اس کو پرائیوٹیس کرنا چاہتے ہیں آپ سے یہ ادارہ چل نہیں رہا ہے آپ لوگ ادارہ یہ چلانے کے قابل نہیں ہے اس لئے اس وقت میں آپ لوگ یہ ایشیو جان بوجھ کر اس طریقے سے سامنے لے کر آئے ہیں کیونکہ آپ لوگ سنبھال نہیں پا رہے ہیں دیکھیں حکومت نے بہت زبدست بات کی اور پلیز میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ یہ سمجھیں حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم پی آئے بیچنا چاہتے ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کیونکہ ہم پی آئے بیچنا چاہ رہے ہیں دیکھیں پلیز کچھ اکل کی بات کرنا چاہیے آپ ایک ادارے کو نہیں بیچ سکتے جب وہ اس گند میں ہو جب ایسی کانٹوورشل رپورٹنگ ہو رہی ہو جب دنیا بھر میں لوگ پر کہہ رہے ہوں کہ تین سو پائلٹ یا دو سو سات پائلٹ کی غلط چیزیں ہو رہی ہیں کوئی پی آئے کو خریدنے والا نہیں ہوگا یہ ایک بہت بڑی میث ہے ایر انڈیا مارکٹ میں آٹھ سال سے مارکٹ پہ ہے کہ کوئی آکے اس کو خریدے انڈیا میں ہمارے سے زیادہ کئی زیادہ بلینئرز بیٹھے ہوئے ہیں جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں جو ہے بھی ایوییشن میں پھر بھی ایر انڈیا کو بھی ایک بائر آٹھ سالوں میں نہیں آیا تو یہ کہنا کہ جی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے ان سے آپ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سومون جو بہت نیا آیا ہے پولٹیکس میں آپ ان کو کیوں نہیں بٹھاتی اور ان سے پوچھیں کہ ان نے تو ایکسپوس کیا ہے دو سو ساٹھ لوگوں کو کس کس حکومتوں میں ان کی برتیوں ہوئی ہیں کس کس حکومتوں میں یہ لوگ پی آئی میں ایکسٹر برتیوں ہوئی ہیں سیویلی ایشن میں ہوئی ہیں اور یہ سارے جو یہ لوگ جنہیں آکے ڈگریز یہ فیک ڈگریز کی ہیں اگزام سکپ کی ہیں پیسے دی ہیں وغیرہ وغیرہ کہ ان کی حکومت میں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتی ہیں تو اس کے نکالیں اگر پی 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 میں ہوئی ہیں یا نون میں ہوئی ہے تو میں ریکویس کرتا ہوں یہی تو میں پوچھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے ان دو سالوں میں آپ لوگوں نے کوئی بھرتیاں نہیں کیا اس ادارے میں ہم نے بلکل دیکھیں میں کٹیگورڈکی یہ نہیں کیسا تک کہ کوئی نیا پائلٹ پچھلے 18 مہینے میں انڈوس نہیں ہوا ہوا لیکن جہاں تک میری جو مجھے پتہ ہے کہ بلکل ایسی کوئی کھلی بھرتیاں نہیں ہوئی جو پی 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 کے زمانے میں ہوئی تھی پی آئی کے اندر کے پی آئی کوئی ڈبا دیا بلکل کوئی فیک پائلٹ اس مجھورٹی میں کوئی نہیں آئے جیسے کہ نون لیگ کے سارے آئے ہوئے تھے اور ہر جگہ بیٹھ گئے تھے یونینز میں وغیرہ ہر جگہ ایسا بلکل نہیں ہوا اور پی ٹی آئی کی ہی گورنمنٹ ہے جس نے اس کو ایکسپوز کیا ہے کسی اور کے پاس تو گرس ہی نہیں تھے اور وہ بھی وہ بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں اس وقت پہ کہ بجٹ چل رہے ویٹ میں چیزیں تھیں پیٹرول کی پرائیسز کے ایشیو تھا ایک پرائیم منسٹر کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ کہنا کہ یہ ابھی نہیں ہم یہ چھ مینے بعد اس کو میں دیکھتا ہوں لیکن ایک روپورٹ جو لوگ پیٹرول بہران کے ذمہ دار تھے پیٹرول سستہ ہوا جنہوں نے دبا لیا اور اب مہنگا کرنے پر نکالا آپ لوگوں نے کہا کاروائی کریں گے کیا کاروائی ہوئی ذرا وہ بھی بتا دے آئی پی پیس کے ریپورٹ آئی آئی پی پیس میں جن ریپورٹ کے نام ریپورٹ میں جن لوگوں کے نام تو ان کے خلاف کیا ہوا ریپورٹس لے آئے اس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے لیکن معذرت کے ساتھ کیا آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں ان لوگوں کے خلاف اس لیے کریڈٹ میران کچھ چاہتا ہے جی اس کا میں بالکل جواب دینا چاہتا ہوں دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں کہ جو جو لوگ اس میں انوالف تھے دیچائے دیچائے جو بھی سکینڈل ہو ان کو سزا ملیں لیکن دیکھیں پلیز اس کو یاد رکھیں کہ ہم ایک ڈیمکرائٹک ملک ہیں سزا دینا کوئی مزاق نہیں ہے کسی کو کہ آپ غلطی سے کسی کو سزا دے دیں اس کا پسیجر ہوتا ہے اور میں آپ کو یقین دینا نہیں کراتا ہوں کہ شگر میں پیٹرون میں جس میں بھی ہم نے لوگوں کو جن کو انکوائری ان کے فیکشل ایویڈنس ان کے خلاف گئی ہے ان کو سزا ملے گی لیکن سزا دینے کا بھی ایک انصاف کا طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک نام انکوائری آ گیا اس کو ٹانگ دو سزا دینا ایک پسیجر ہوتا ہے اس پسیجر کو پلیز ہونے دیں اس میں ہرڈلز نہ کریں بائیس سینگ کہ دو مینے ہو گئے ہیں شگر انکوائری کیوں نہیں ٹنگا بندے کو کیوں نہیں جیل میں ڈالا ایک پسیجر ہوتا ہے میں آپ کو گیرنٹی کر کے دیتا ہوں کہ خان صاحب ہر بندے کو اس سزا کی طرف لے کی آئے گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کرونا کیسز کے حوالے سے برطانوی اخبار یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان سے جو آنے والے پسیجر ہیں مسافر ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت زیادہ کیسز بڑھے ہیں لیکن یہاں پر بھی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی کیا یہاں پسے پر بیمار لوگ وہاں جا رہے تھے علاج کر آئے بغیر جا رہے تھے ٹیسٹنگ کر آ رہے تھے کیوں یہ پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں دیکھیں اس میں یہ سمجھنی کی ضرورت ہے کہ اسپیشلی ڈیلی میل اسپیشلی دسان جو دو نیوز پیپرز تھے اور ٹیلی گراف ڈیلی میل اور سان جنرلی بڑے ایک ریسز قسم کے اور ٹیبلوئیٹ قسم کے نیوز پیپر مانے جاتے ہیں انگلینڈ میں انہیں بڑی کہتا ہوں کہ میں تو بلکہ میں نے تو ٹویٹ بھی کیا تھا آواز بھی اٹھائی تھی لکھا بھی تھا ان کو کہ بڑا انہیں ایک ریسز قسم کا پاکستان کے خلاف اور بلکل جس کی کوئی بنیاد بنیاد نہیں تھی آپ نے میری ٹویٹ بھی دیکھی تھی سب سے زیادہ آواز شاید میں نے اٹھائی اس میں اور میں جو فخر ہے کہ وہاں کے جو ہمارے ایمپیز ایمپی ناشاہ ہو باقیوں انہیں آواز بھی اٹھائی اور یہ میں آپ کو اپ ڈیٹ بھی دے دوں کہ ان نے وہ سٹوریز ڈیلیڈ کر دی ان کی ہیڈنگز بھی چینج کر دی ہیں اور سٹوریز بھی ڈیلیڈ کر دی ہیں اب وہ جو صبح مجھے ٹویٹ نظر آئی ہیں تو اس چیز میں ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو کاؤنٹر اٹیک اس پر کیا تھا ان کی ساری چیز اس لیے فلوڈ تھی کیونکہ اکسفرڈ کی ایک سٹیڈی تھی اور اس میں جو ان نے دکھایا ہے کہ صرف کل تیس پاکستانی وہاں سے آئے ہیں جن کو کرونا تھا ان کا کرونا کے کیسز ہمارے سے تو بہت پہلے شروع ہو گئے تھے ان کا سارا اکسفرڈ کی سٹیڈی میں دکھاتا تھا کہ ان کا سارا انفلکس سپین اٹلی اور دو تین اور ملک تھے ہوا تھا پاکستان تو آئے ہی نہیں تھا اس ایکویشن میں یہ یو اے کی طرف پابندیاں لگ رہی ہیں کہ جب تک پاکستان جو اپنا ٹیسٹنگ کا نظام جو نہیں کر لیتا چاہے ایمریٹس ہو چاہے قطر ہو چاہے کوئی اور ائرلائن ہو وہ ان کا پورا حق ہے کہ وہ جو ریگلیشن لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا شروع ہوا تھا ہم نے بھی ایک ریگلیشن اس وقت لگا دی تھی کہ ٹیسٹ کے بغیرہ پاکستان نہیں آ سکتے ایک ملک کا حق ہے یا ائرلائن کا حق ہے کہ وہ جو مرضی مانگیں اس سے اب بات آگئی کہ سات جولائے سے یو اے ای کھلے گا پوری دنیا کے لیے اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ یا تو ایک نیگٹیو پی سی آر ٹیسٹ دکھائیں گے یا آپ کو دبائی ائرپورٹ پہ ٹیسٹ کرنا ہوگا یہ پوری دنیا کے لیے پاکستان پسیفک نہیں ہے پوری دنیا کے لیے تو یہ ویسے ہی دبائی نے کر دیا یہ ان کے ویب سائٹ پہ ہے ان کے ٹورزم کا ایک ایس او پی بن گیا ہے تو بات یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے ٹرانزٹ کے ہیں اب ٹرانزٹ پہ جو ڈسپیوٹ آیا وہ منڈی ٹرانزٹ پہ آیا ٹرانزٹ کے آپ پہلے اپنے پیسے یہاں پر ائرپورٹ پہ جو ٹیسٹنگ لابز بنانے کی بات ہو رہی ہے یا بن رہی ہے ٹیسٹنگ لابز ائرپورٹ پہ بنا رہے ہیں آپ لوگ نہیں ابھی ہم کوئی ٹیسٹنگ لابز ائرپورٹ پہ ابھی تک ہم نے نہیں اگر ائرلائن خود کرنا چاہے وہ بے شک ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے لیکن ابھی تک ہم نے ایسا کچھ نہیں کی سیکھا تینکیو ویری مچ بہت شکریہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی پوکاری صاحب ہمارے ساتھ تھے مجھے ناظرین پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں چھوڑ سے وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جب بھی کوئی حکومت کسی بہران سے دوچار ہوتی ہے تو مائنس ون کی جو آوازیں یہ بلند ہونا شروع جاتی ہیں یہ شاید کوئی نئی بات نہیں ہے گزشتہ ادوار میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے لیکن ماضی میں مائنس ون کے مطالبات آپوزیشن کی جانب سے ہوتے تھے لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ موجودہ حکومت میں ایسی باتیں وزیراعظم صاحب خود کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں آج لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم خود مائنس ون کی بات کر رہے ہیں مائنس کی بات میں نے نہیں کی شاید عمران خان کا مائنس والا پیغام اپنے ارد گرد بیٹھے وزیروں کے لیے آج اپوزیشن بات نہیں کر رہا عوام کی طرف سے پارٹیوں کی طرف سے میڈیا کی طرف سے بات نہیں آ رہا وزیراعظم خود کہہ رہا ہے مائنس ون تو کہہ رہا ہے مائنس ون کس نے کہا آپ کو مائنس ون آپ کو کچھ خبر ہوگا جو ہمیں نے بتایا گیا یہ اصل میں میرے لئے اور آپ کے لئے پوائنٹ نہیں تھا اپنا سپیچ میں وہ اپنے جو اٹ گرد بیٹھے تھے وزیر ان سے مخاطب تھے جبکہ کل وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے بھی ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب وزیراعظم کی تبدیلی کی بات آئے گی تو ہماری زبان ہمارے ہاتھ اور دماغ کنٹرول میں نہیں رہے گا بات یہ ہے کہ نہ اپوزیشن مائنس ون کا کہہ رہی ہے نہ یہ حکومت میں کوئی ایسی حلچہ لحظر آ رہی ہے تو پھر مائنس ون کی باتیں آخر ہو کیوں رہی ہیں کہاں سے ہو رہی ہیں دوسرے طرف پیپلز پارٹی نے کال وفاقی وزیر علی زیدی کے پیپلز پارٹی کی قیادت پر لگائے جانے والے جو الزمات تھے ان کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا جواب نہ سننے پر سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد لانے کا بندیہ دے دیا ہے اور پیپلز پارٹی کی رہنما نفیصہ شاہ یہ کہتی ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف وقت آنے پر تحریک کے عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے سب پر میں بات کروں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر آنما سینیٹر نائب صدر شہری رحمان صاحبہ سے السلام علیکم بہت بہت شکریہ شہری صاحبہ آپ نے وقت دیا شہری رحمان صاحبہ صاحبہ سیاسی محول تو یقیناً اس وقت کافی گرم ہے وزیراعظم کو کہنا پڑا اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں حکومت اپنی مدد پوری کرے گی وہ کہتے ہیں آپوزیشن اینارو چاہتی ہے ماں مائنس ہو بھی جاؤں تو باقی جو رہیں گے وہ بھی آپ کو اینارو نہیں دیں گے تو میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپوزیشن کا مسئلہ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا صرف واقعی عمران خان کی شخصیت سے ہے اگر عمران خان کی تبدیل ہو جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں تو باقی سارے معاملات آپ لوگوں کے لئے قابل قبول ہیں باقی سب کچھ ٹھیک چلے گا پھر دیکھیں سب سے پہلے مائنس ون کی بات عمران خان نے اپنے بارے میں خود گئی تو عمران خان نے مائنس ون اپنے آپ کو کیا عمران خان نے نہیں کیا ٹھیک ہے ان کو جو بھی گھبراہت ہے اپنی پارٹی میں یا اپنے پیچھے جو ان کو لوگ لے کے آئے ہیں ان کا عدم اعتماد کی کیفیت ہو چلیے جو ہونی ہے جو حالات اس وقت ملک میں ہیں وہ لگتا ہے کہ ان کی ذات ان کی انہا ان کا ایک جو رویہ ہے جس میں وہ جکڑے جکڑے ہیں جس میں نہ وہ ملک کو اتحاد میں کسی صورت میں ڈھال سک رہے ہیں نہ وہ کوئی لیڈرشپ کا فیصلہ کر پا رہے ہیں جس پر وہ یوٹرن نہیں لیتے ہیں نہ وہ کوئی اپنے خول سے نکل پا رہے ہیں جہاں وہ ریفارمز تو بہت دودھ کی بات ہے لیکن ملک کے اداروں کو اس وقت اجڑنے سے نہ بچا پا رہے ہیں اب یہ کیا صورتحال ہے مثلا سامنے ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں مسئلہ کھڑا ہے جو پی آئی اے ہماری انٹرنیشنل ائر لائن ہے جو بھی ہے اس کی ایک ساخت ہے اس کا جھنڈا ہے پاکستان سے منسلے ہے اور اس کا برینڈ جو ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے ایک زمانے میں فخر کا باعث ہوتا تھا ٹھیک ہے آپ نے سارا ملبہ ڈال لیا پچھلی ہوتوں سے پر آپ اٹھارہ مہینے سے ہر چیز کا ملبہ ڈالے جا رہے ہیں اور سیاست سیاسی بیانوں بیانیے کے علاوہ آگے نہیں بڑھ رہے آپ ریپورٹس شائع کرواتے ہیں اس مافیا کبھی ویٹ مافیا کبھی کوئی مافیا پاور مافیا شہری نیمان صاحبہ بلام سرور صاحب نے جس طرح آپ جالی لائسنس کی بات کر رہے ہیں معاملہ فلور پر اٹھایا یہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا چھپانا چاہیے تھا کہیں اور ڈسکس کرنا چاہیے تھا یہ جو معاملہ ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے دور میں تو ساری بھرتیاں ہوئی ہیں تو کیسے آپ ان کو مورودی الزام ٹھہرا سکتے ہیں پہلے تو انہوں نے ڈگریز کی بات کی ڈگری نہیں ہوتے لائسنس ہوتے اچھا لائسنس انگ اتھورٹی نمبر دو سیویل ایوییشن ہوتی ہیں جو ان کے بلکل کمپلیٹلی ان کے ماتے تھے ایوییشن منسٹر کے اور یہ باتیں آپ کو پتا ہے سال دیڑ سال سے چل رہی ہیں ہماری کمیٹی ایوییشن کمیٹی کی ممبروں وہاں سب کو بلایا گیا وہاں ان سے کہا کہ جس جس کی رہتی ہے یا کوئی ابھام ہے کسی کی ڈگری مشکو کوٹ آپ اس پر ایکشن لیں انہوں نے نہیں لیا یہ سب ان کے شاخصان ان کے سارے کارکردگی کی جو یہ کسی اس میں رہتے ہیں مستقل کسی پرائلسس میں رہتے ہیں اپنے آپ کو مفلوج کیاوا ہے ملک کو اور یہ پھر جو فیرست ہے یہ بھی غلط ہے اس میں پتا چلا ایسے پائلس ہیں جو وفات پا چکے ہیں اس میں پتا چلا ایسے پائلٹس ہیں جن کی ڈگریز بلکل ٹھیک ہیں اس میں پتا چلا ایسے پائلٹس ہیں جو ڈگری نے لائسنس یا یہ ریکارڈ سارا سیویل ایویشن کے پاس ہوتا ہے غلام سرور صاحب کے پاس جو سارا ریکارڈ گیا سیویل ایویشن نے دیا نا ریکارڈ انہوں نے غلط ریکارڈ بھی پیش کیا ہے اور پھر ساتھ میں پوری انڈسٹری کو ڈبو دیا ہے انہوں نے تو مسئلہ تو یہ صاف نظر آ رہا ہے سب کو کہ وہ انڈسٹری کو بھی ڈبو رہے ہیں پی آئے کو بھی ڈبو رہے ہیں تو یہ اتنا دانستہ طور پر کوئی حکومت اپنے آپ کے ساتھ ایتراز کیا آپ لوگوں کو اسمبلی کے فلور پر نہیں اٹھانا چاہیے تھا یہ معاملہ بلکل ان کو سچ ضرور بولنا ہے وہ ائر کریش بڑی ایک حساس رپورٹ ہونی چاہیے تھی اگر مجھے مگر یہ بتائیں کہ آپ ان لبائکین کے ساتھ کیا آپ کر رہے ہیں جن کے جن کے فیملیز اس ائر کریش میں مارے گئے ہلاک ہوئے ہیں اور آپ ان کے ساتھ کیا مزاق کر رہے ہیں کیونکہ جو پائلٹس اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس جہاز میں ان دونوں کی لائسنسز تو کوئی مشکوک نہیں تھی وہ بلکل مستنیت تھی سوال یہ بدتا ہے کہ آپ نے چار چار فلائٹیں ایک پائلٹ سے کیوں اس حالت میں اگر اس کی کوئی طبیعت آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی تھی آپ کرونا میں کیوں چلا رہے تھے اس سے چار چار فلائٹیں اور دوسری بات اس کے تو لائسنس بلکل مستنیت تھی تو اس پورے ایشو کا اس اے کریش سے کیا تعلق تھا آپ کیا اپنی اے لائن کو گھرانا چاہتے ہیں اور آنے پانے بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ آج ایک کیابنٹ ڈیویزن سے وہ بھی آیا تھا خط سب کے ہاتھ میں روزویل ہوتیل جو پروفٹ میں چلا گیا تھا میں جس وقت ایمبیسٹر تھی یہ پروفٹیبل ہو گیا تھا اور ہم نے اس کو بیچنے کی بھی جو درخواست تھی وہ اس کو ڈیسٹ کیا بلین ڈالرز کیا اب اتنے بڑے آدمی ڈیپریشن کے ٹائم میں آپ کو کیا سجیے کہ آپ روزویل ہوتیل اور پی آئی انٹرنیشنل انویسمنٹ کی چیزوں پروفٹ اس موقع پر انٹیسپیٹ اس لئے کیا گیا ہے کہ حکومت سے ادارہ چلنے رہا اور ہکومیسٹر اس کو بیچنا چاہتی ہے جانبوچ کر یہ معاملہ سامنے لے کے آئے اس وقت آپ یہ کہہ رہی ہیں میں تو یہ کہہ رہی ہیں کیونکہ ان کو پچھلے جون سے خطوط موجود ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے تیار ہوں جس وقت ان کو واننگز مل رہی تھی سیفٹی کے حوالے سے یورپین یونین اور دوسرے ممالک سے ان کو واننگز مل رہی تھی جو اے سیفٹی ریگولیٹری آتھورٹیز ہے وہاں سے ان کو بار بار تمبی ہو رہی تھی کہ آپ لوگ یہ ان چیزوں کو ریویو کریں فکس کریں اپنے جو سیفٹی پروٹوکالز ہیں سیفٹی ریجیم کو اس کو ٹھیک کریں انہوں نے یہ تو ایک طرف رکھ دی وہ ان ایکشن اصل میں سامنے آ رہا ہے آپ مجھے بتائیں اس ریپورٹ میں کون سی سٹنگ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہماری ساری انڈسٹری کیونکہ پائلٹس تو سیویل ایوییشن کرتی ہے تو ایمریٹس کے بھی پاکستانی پائلٹس نکالے جا رہے ہیں ملکہ بھی خود ہوتا رہے ہیں وی ایٹنا ہم نے بھی روک دیا ہے سب کو یونائیٹڈ نیشن نے کہہ دیا پی آئے پہ کوئی نہیں بیٹھے گا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں تو یہ جو دانستہ طور پر ہم تو ظاہر ہیں کہ سوچیں گے ایک طرف روزویل بکرا ہے اور آپ پہنے پہنے آپ کا مطلب ہے یہ جان بوچ کر اس وقت اس وقت معاملہ اٹھایا گیا اچھا تو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی ناکام حکومت ہے وزیراعظم چلا نہیں پا رہے ہیں اداروں کو حکومت کو تو آپ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے جو تحریکی ادم اعتماد لانے کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں وزیراعظم کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ہمیں عمران خان کے علاوہ کوئی بھی منظور ہے کہ وہ جانبدار ان کا رویہ رہا ہے اور انہوں نے بہت سے اپوزیشن کے عراقین کو نہ بات کرنے کا موقع دیا اور نہ انہوں نے جو روایات ہیں پارلیمان کی اس پر وہ زیادہ ڈٹے رہے ان روایات میں ایسا ہوتا ہے دیکھئے کہ اپوزیشن ہی بات کرتی ہے اس طرح کے سیشن میں کٹ موشنز پہ یا ڈیمانڈ پہ گرانٹ پہ اور ایک دفعہ منسٹر پھر یا حکومت کی طرف سے کوئی مخاطب ہوتا ہے وہاں انہوں نے گالی گلوچ کا ایک سمان بنا لیا ہے ایک سٹینڈ سا بنا لیا ہے جہاں پارلیمان کی جگہ سائی ہو رہی ہے پارلیمان کو بتتمیزیوں کا ایک نیا وینیو بنا دیا ہے انہوں نے جو ہم نے پہلے کبھی اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا اس طرح کی بتتمیزی میرا سوائی وزیراعظم کے خلاف تحریک ہے عدم اعتماد آپ کہہ رہی ہیں ہم نہیں لا رہے سپیکر کی بات ہے وزیراعظم ہم کوئی غیر آئینی طریقہ نہیں سوچتے نہ ہم کوئی ایکسٹرا کانسٹیوشن یا ہم بیکڈور چینج میں نہیں یقین کرتے لیکن بات ایسی ہے کہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون اب وہ ان کے اتحادی جو ہے ان کی بہت ہی ایک چھوٹی سی ایک سریت ہے جس پر ان کا انحصار ہے اور پارلیمان میں ہمیں کافی لوگوں نے اپروچ کیا ہے خود بھی جو اب ہی نہیں چاہتے کہ ہم ان کا نام لے لیکن اندر پانے بہت باتیں ہو رہی ہیں کچھ نے تو باہر بھی آ کے بات کرنی ڈڑ گئے ہیں تو پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو لوگ ملے ہیں آپ لوگوں سے شامل ہونا چاہتے ہیں اور کچھ ایسا ہے کہ شامل شمولیت کی ہم نے کوئی بات میں سچ بتاؤں گی شمولیت کی ہم نے کوئی بات نہیں کی انہوں نے زیادہ تر باتیں کی خود اپنے مطمئن ہے اور ان کی سیاسی ساتھ کو پھینس پہنچ رہا ہے اس پارٹی میں رہ کے جہاں صبح شام لیک پولنگ ہوتی اور میں نہیں کہہ رہی ہر پارٹی میں ہوتی اندر خانے ہوت ہوتا ہے اس لیول کی گھڑے بازی اور اوپن اس کا مطلب ہوا کہ تحریکین صاحب کے لوگ دوسری پارٹیوں سے رابطے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی dissatisfaction ہے اپنی پارٹی سے وہ مطمئن نہیں ہے کبھی کاف لیک سے ملتے ہیں کبھی نون لیک سے رابطے ہوتے ہیں کبھی پاکستان پیپلز کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین تقریباً گیارہ ماہ سے کشمیری عوام قابس فوج کے سخت لاکٹاؤن کا سامنا کرے ہیں لیکن بھارتی فوج کے ظلم اور صفاقیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بھارتی فورسز کی درندگی اب انتہا کو پہنچ گئی ہے قابس فوج نے زلہ بارہ مولا کے علاقے سوپور میں ساٹھ سالہ شخص کو اس کے تین سال کے نواسے کے سامنے قتل کر دی اور تین سال کا معصوم بچہ سہما ہوا اب یہ تصویر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے بچے کی اپنی نانا کی لاش پر بیٹھ کر روتے ہوئے کی جو تصویر ہے یہ تصویر دیکھ کر کسی بھی انسان کی روح کام جائے اور یہ تصویر ان انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جو ایک طویل عرصے سے مقبوض ہے کشمیر میں جاری مظالم پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف ان کے ہونٹ کیوں سے لے ہوئے ہیں مقدول بشیر احمد خان کے بیٹے کا یہ کہنا ہے کہ ان کے والد سامان لینے کا کہہ کر گھر سے نکلے تھے قابض فورسز نے والد کو کار سے اتار کر گولیاں ماری مقبوض ہے کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے بھارتی فوج سرچ آپریشن کے نام پر نوجوانوں کو قتل کر رہی ہے صرف گزشتہ ایک مہینے میں بھارتی فورسز نے پانچ سو سرسٹ آپریشنز کیے اور چون کشمیریوں کو شہید کیا جبکہ گولیاں پیلٹ گانز اور آنسو گیس کے شیل لگنے سے انتیس کشمیری زخمی ہوئے گھر گھر تراشی کے دوران ضعیف خاتون سمیت بیاسی افراد کو گرفتار بھی کیا گیا جبکہ اس سال کے پہلے چھے ماہ کے دوران بھارتی فوج کے ظلم اور تشدد سے شہادتوں کی تعداد 148 تک پہنچ چکی ہے صرف یہی نہیں بھارتی حکومت نے پچیس ہزار غیر کشمیری افراد کو مقبوضہ کشمیر کی شہریت بھی دے دی ہے جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے مسلم اقصریتی خطے کی آبادیتی جو تناسب ہے اس کو بدلنا ہے اس کو تبدیل کرنا ہے بھارت کے اس اقدام کو پاکستان نے یکثر مسترد کر دیا اور وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے بھی رابطہ کیا سوال یہ ہے کہ کیا قوام متحدہ اور عالمی دنیا سے امیدیں لگانا ٹھیک ہے کہ وہ بھارت کو اس غیر قانونی اقدام سے روکیں گے آپ تک دنیا کتنا کو روک پائی ہے میں بات کروں گی مجھے جوائن کی ہے صدر آزاد جمہو کشمیر سردار مسود خان صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ پریزیدن صاحب آپ نے وقت دیا سر پانچ اگست کے بعد سے مودی سرکار کا نظریہ ہندو اطواہ سوچ بھارتی فوج کی بربریت یہ پوری دنیا کے سامنے ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے پوری دنیا کے سامنے سب کچھ واضح ہو گیا ہے لیکن آج جو اس فورس نے کیا تین سالہ بچے کے سامنے اس کے نانا کو گولیاں ماری ظاہر ہے اس بچے کو کیا سوچ تھی کیا اس سمجھ سمجھ بوچ تو نہیں تھی اس بچے کو لیکن آج تو حدیں ہی پار ہو گئی نا کیا یہ واقعات دیکھتے ہوئے بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ دنیا کا ضمیر جاگے گا یا وہی ہمیشہ کی طرح مضمتیں اور صرف ایک علامتی بیان دے دینا کیا یہ صرف کافی ہے کیا آج کا واقعہ دنیا کوئی لانے کے لیے کافی نہیں ہے سر جو واقعہ آج آپ نے دیکھا ہے اور جس کی تشیر ہو رہے ہیں ایسے واقعات ہر روز وہاں کشمیر میں ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہولناک ہے کہ ایک بہت معصوم بچے کے سامنے اس کو نانے کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد اس موضوع کو بدلنے کی بھی ناکام کوشش کی گئی ہے تو آپ نے اپنے تعرفی جملوں میں سارے سوال اٹھائے ہیں اور بڑا جامع تجزیہ کیا ہے لیکن سوال جو آپ نے پوچھا ہے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیا ہم بین الاقوامی نظام کے اوپر انحصار کر سکتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان سے رجوع تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے اوپر اعتماد اور انحصار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اقوام متحدہ اس وقت خود جو ہے کبزوری کا شکار ہے اسے فیصلہ سازی سے باہر کر دیا گیا ہے جو سلامتی کامسل ہے جس میں پانچ مستقل اٹکان ہیں وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں متصادم ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کشمیر کے سلسلے میں اور زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ اس میں سے تین ممالک ایسے ہیں امریکہ برطانیہ اور فرانس جو ہندوستان کا بغیر سوچے سمجھے بغیر کوئی سوال اٹھائے ساتھ دیتے ہیں تو اسی وجہ سے ہندوستان کی دیدہ دلیری یہ ہے کہ اس کے جرائم جو ہے وہ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ریپورٹوں میں نظر آ رہے ہیں اس کے بعد جو دنیا بھر کا میڈیا ہے وہ اپنی حکومتوں کو بتا رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس کے باوجود جو ان کے دفاتر خارجہ ہیں ان کے وزراء آزم ہیں یا صدور ہیں وہ بالکل خاموش ہیں اور اس طریقے سے وہ کشمیر میں بنے والے جرائم کا ساتھ دی رہے ہیں آپ بھی جاندے چائنہ پاکستان کا سہولتکار بنا سلامتی کاؤنسل گیا کشمیر پر تین اجلاس ہوئے پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر پر اس کو پوری دنیا کے سامنے اٹھایا پھر چین نے لڈاکھ میں جو بھارت کو ایک مار ڈالی مارا بھارت کو اچھے طریقے سے اس کی پٹائی کی شکست کا سامنا کرنا پڑا آپ کو لگتے ہیں پوری دنیا کو پاکستان اور چین کا یہ جو الائنس ہے یہ بھاتا نہیں ہے نہ بھارت کو نہ امریکہ کو نہ اور دوسرے یورپی ممالک ہیں ان کو جس کے ورے سے کوئی آواز نہیں اٹھاتا یہ درست کہا آپ نے جو پاکستان اور چین کی تعلقات ہیں وہ اصولوں کی بنیاد پر قائم ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ چین نے سہولتکار کی طور پر پاکستان کی مدد کی اور سلامتی کاؤنسل میں ایک مرتبہ مسئلہ کشمیر اٹھا پچاس سال کے بعد اور جو اس نے عسکری کارروائی کی ہے اس سے بھی پاکستان اور چین کی اکثری یکجہتی ثابت ہوئی ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے یہ دو طرفہ معاملہ بھی نہیں ہے یہ ایک بینور اقوامی معاملہ ہے اور اس میں اس معاملے میں اس وقت جو ہے تین نیوکلئر ریاستیں کسی نہ کسی طرح کسی انوالڈ ہیں اور اس کا جو قلیدی فریق ہے وہ جمہو کشمیر کی لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی ریاست کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا لیکن جو اس میں جو اہم ترین میں نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور کشمیریوں کی جنگ اصولوں کی جنگ ہے ہندوستان دہشت گرد کے طور پر ان کو مار رہا ہے اور دنیا اسے روکنے کے لئے تیار نہیں میرا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں یہ آزادی خود حاصل کرنی ہوگی میں اہل پاکستان کی بات کر رہا ہوں اہل جمہو کشمیر کی مدد کر رہا ہوں جو اس وقت معروضی حالات نظر آ رہے ہیں چین ہے چند اور ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ملیشہ تھا ترکی تھا ایران نے کسی حد تک جو آواز بلند کی ہے کچھ مغربی ممالک ہے کچھ نورڈک کنٹریز ہیں یہ ہماری جنگ ہے اور کشمیریوں کو ہم نے آزاد کروانا ہے یا انہوں نے خود لڑکے اپنے آزادی حاصل کرنی ہے یہ جو اس وقت نظام ہے وہ تقریباً منہدم ہو چکا ہے اور وہ بہت ہی جانبدار اور بہت ہی صفاق اور ظالموں کا ساتھ دینے والا نظام ہے سر برطانیہ میں پاکستان ہائی کمیشن جانب سے کل جو ایک ورچول سیشن ہوا سیمینار ہوا آپ نے بھی اسے ایڈریس کیا اس کا کیا پرپس تھا اور وہ جو شرکات ہیں ان کا ریاکشن کیا تھا اس سب پر دیکھیں جب کوویڈ نائنڈین کا آغاز ہوا تو ساری دنیا کی توجہ و یقین ان اس بابا کی طرف مبزول ہو گئی تو اس وقت ہندوستان نے اس کے پردے میں ایک تو جو آپ نے شروع کے جملوں میں کہا تھا کہ اس نے جو ہے وہاں ہندو جا کے آباد کاری شروع کر دی اور کشمیریوں کو اپنے گھر میں بے گھر کر دیا کشمیری جو ہے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کشمیری ہیں دوسرا اس نے کام یہ کیا کہ اس نے ہر دن جو محصر اور تلاشی کے آپریشنز ہیں ان میں نوجوانوں کو قتل کر دیتا ہے یہ اس نے اور پھر جو ہے لائن آف کنٹرول کی ویالیشن کرتا ہے تو یہ تین کام اس نے شروع کیے جو ہم نے یہ کوشش کی تھی یہ کہ ہائی کمیشن کا ویبینار ہے لیکن ہم نے یہ گزشتہ دو تین مہینوں میں کئی قسم کے ویبینارز کروائے ہیں یا جو بینون ملک کشمیری یا پاکستانی ہیں یا جو ہمارے وہاں دوسرے جو آزادی پسند دوست ہیں ورطانیہ اور امریکی لوگ ہیں یا فرانس میں ہیں انہوں نے ویبینارز کروائے ہیں تاکہ کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا جائے اور ہندوستان کی یہ ناپاک کوشش کہ کشمیر کو دنیا کے ایجنڈے سے ہی خارج کر دیا جائے یا سلامتی کاؤنسل کے ریکارڈ میں دبا دیا جائے اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے یہ ویبینار ہو رہے ہیں لاس کوسٹن سر میرا وہ آپ سے یہ کہ جو بھارت غیر قانونی طور پر اپنے لوگوں کو مقبوض ہے کشمیر کا جو دومسائل دے رہا ہے آپ کے نزدیک جو وہاں کی لوکل آبادی ہے اس کا سٹرکچر کس حد تک بدل جائے گا اپنے لوگوں کو وہ اچھی نوکریاں دے رہے ہیں اور جو باقی تھرڈ کلاس نوکریاں وہ انہوں نے کشمیریوں کے لیے رکھ دیئے ہیں دیکھیں وہاں کوئی چار لاکھ اسی ہزار جابز ہیں جو پہلے کشمیریوں کے لیے مختص ہوتے تھے اب یہ جو چار لاکھ اسی ہزار یا پانچ لاکھ جابز ہیں اس میں وہ جو ہندوستانی ہیں وہ کوالیفائی کر رہے ہیں جو ہندوستان کی شہری ہیں اور ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ہندو کی ہے یوں سمجھے کہ 99 فیصد ہندو آ رہے ہیں وہ بہار سے بنگول سے مہراشرہ سے آسام سے آئیں گے اس کے بعد دلی راجستان سے آئیں گے پنجاب سے آئیں گے تو یہ ان کو اکٹھا کر کے وہاں لارہے ہیں آپ کا سوال یہ ہے کہ کتنا فرق پڑے گا وہ بڑی تیز رفتاری سے اگلے دو سال میں دو میلین یا بیس لاکھ کے قریب ہندو لائیں گے پہلے سے جو ہے کشمیر میں ہندو شرنارتھی موجود ہیں ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے اور مائیگرنٹ ورکرز آئے ہوئے ہیں جو پورے ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں تو ایک یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ وہاں بادی کشمیر میں ان کو آباد کیا جائے گا پھر جو ہے جو الیکٹرل کنسٹیٹوینسیز ہیں جو ہلکا بندی کے ذریعے جو ان کی نام نہاد یونین ٹیریٹری کی اسیمبلی ہوگی اس میں کچھ اس قسم کا ڈھانچہ بنایا جائے گا کہ ہندو کی نمائنگی زیادہ ہو جائے گی یعنی جمعوں میں بھی اور کشمیر میں بھی جو ان کا مقصد ہے تو اس طریقے سے یہ ان کا بہت ہی ایک جامع منصوبہ ہے کہ اچھا میں انگریزی کے تین الفاظ استعمال کروں گا کہ مختصرا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں ڈسرنفرنچسمنٹ ہو رہی ہے وہاں ڈسپوزیشن ہو رہا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں ڈسپلیسمنٹ ہوگی تاکہ لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جائیں جیسے سن سو نوے میں یہاں کچھ چالیس ہزار کے قریب جو ہے مہاجرین آزاد کشمیر میں آ کر آباد ہیں وہ مہاجر کیمپوں میں ہیں اس کا مطلب جان بوچ کر ایسے ایک دیہ جارہے ہیں کہ لوگ مجبور ہو کر جانا وہ نقل مکانی کریں بلکل صحیح بہت بہت شکریہ صدر آزاد کشمیر سردار مسود خان صاحب میرے ساتھ بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت مو گیا پروگرام کیلئے آپ ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ